دوستوں کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریتس ہوں کے الحمدللہ میں بھی خیریتokus ہوں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ یوئیز بی کو بوٹ اپل کیسے بناتے ہیں اور ایک ویڈیو میں میں نے بتایا کے ایم ایکس ورلڈ کی شوٹ کیس علا کے شوٹ کیس کام کیسے کرتی ہیں وہ پتہ ہے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ایم ایکس ورلڈ میں اردو کیسے لکھتے ہیں جسے کہ اردو کے اپلیکیشنز بھی رکھتے ہیں کوئی اپلیکیشن فارم بھی آ جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اردو میں بھی بنانے کے لیے ویپرز وگرہ بھی ہوتے ہیں تو وہ کیسے ٹائپ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں آج وہ سیکھیں گے چلو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اوپن کر لیں گے ام ایکس ورل اوپن کرنے کے بعد یہ ہم نے اپنا ام ایکس ورل اوپن کر لیا ام ایکس ورل اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کیا ایک پاک اردو انسٹالر میں نے ایک سوفٹر انسٹال کروایا تھا جس نے بھی نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اب وہاں سے وہ لنک دیکھ کر آپ اس سوفٹر کو انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ وہاں سے اس کو سوفٹر کو انسٹال کرو اور اس سے اردو لکھ سکتے ہو لکھنے کا طریقہ جب میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں پاک اردو اسٹالر اسٹال کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھے گا ENG مطلب کے انگلیش اور پھر اردو کا اوپشن انگلیش اور اردو کا جو اوپشن دیکھے گا ہمیں یہاں سے اردو ٹائپ کرنی ہے تو اردو والے پر ہم کلک کر دیں گے اردو والے اوپشن پر جیسے ہم کلک کریں گے تو ہماری اردو ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہاں سے سائز اس کا بڑا کر لیں گے مطلب کہ انکریس کر لیں گے تاکہ وہ نظر آئے ابھی جیسے یہ آپ اے پریس کرو گے تو علیف آئے گا اس کے بعد اگر آپ یہاں پر بی پریس کرو گے بے آئے گا دیکھیں گے میں تھوڑا فاسٹ بتا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو سی ڈی ای ف جی اچ آئی جے کل اور کنیم ٹ ایک ٹ ایک کل ڈی آئے گا ٹ ایک آئی جے یہ تو ہو گئی مطلب کہ اردو بغیر شفٹ بغیر الٹ بغیر کنٹرول میں ہم نے ڈاری کے لئے الفابیٹس ٹائپ کیے تو یہ آگے اب بھی اس کے اندر یہ ہے کیا جیسا کہ علی بے پے تے تے یہ اب بھی اس کے اندر دیکھو نہ ہی تے آرہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کے اندر کانا خے آرہا ہے کافی چیزیں ایسی ہیں نہیں آرہی ہیں نا اس کے اندر تو اب بھی وہ بھی آنی چاہیے کیونکہ اردو کے اندر تو کافی یہ ہے کیا الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں خے آتا ہے پھر زواد آتا ہے یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گی تو چلے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر بھائی شفٹ مطلب کہ شفٹ کے بٹن پریس کرنا ہے شفٹ کی ہوتی ہے کی بورڈ کے اندر شفٹ کی کے ساتھ پریس کرنا ہے ہمیں جیسا کہ شفٹ اے شفٹ بی شفٹ شفٹward c shift d e f g h i j k l m n and n o b Q R S T U V W X Y Z اب یہ ہو گئی بغیر شفٹ مطلب کہ کوئی کی پریس کر دینے سے A پریس کرنا ہے Only A Only B Only C اب یہ والی جو ہیں نالی مدہ بسم اللہ پھر سے اس کے اندر ہمیں شفٹ کا بٹن پریس کر کر اس کے بعد ہمیں یہ کوئی بھی ایک کنٹرول اے یا کنٹرول بی سی جو بھی پریس کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے ہمیں کنٹرول اے کے ساتھ پریس کرنا ہے کنٹرول بی کے ساتھ کنٹرول سی کے ساتھ اس کے ادر وائز ہمیں کچھ بھی پریس نہیں کرنا اگر پریس کریں گے تو پھر وہ سسٹم آؤٹ ہو جائے گا مسئلہ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا ورکس سسٹم آؤٹ ہو جائے گا یہ تھا اردو سیکھنے کا سسٹم جیسے کہ پورا یہ کی بورڈ آگیا آپ کے سامنے نا دیکھیں یہاں سے ہماری ریڈ کلرز لگا دیتا ہوں میں تھوڑا سا آپ سمجھ جائیں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ویڈاوٹ شفٹ کے ہیں نا اور یہ والی شفٹ کے ساتھ ہیں نا کنفیوز نہیں ہو نا جو سمجھنا ہے پوچھ بھی لیجئے گا تو یہ تھا ہمارا اردو کا کی بورڈ تو نیکس ویڈیو میں میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ اب اردو کی اپلیکیشن کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں نا تو اردو اپلیکیشن نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ٹائپ کر کر بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو نا جب تک کے لیے اس کی پریکٹس کر لیجئے گا تو نیکس ویڈیو آئے جب تک کے لیے اس کی بورڈ کو تھوڑا سا ذہن نشین بھی کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور دوستوں کے ساتھ لازمی آپ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ جو بھی سیکھ سکے جتنا بھی علم سیکھیں اچھی بات ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا